بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے دوہزار انیس ختم ہو چکا ہے دوہزار بیس لگ چکا ہے اس کو دو دن ہو گئے ہیں تو آیا ہم نے دوہزار بیس میں دوہزار انیس میں کیا کمایا اور کیا کھویا اس کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے اور دوہزار بیس میں ہمارے کیا عزائم ہیں آگے کیا کرنا چاہیے جو کمی کتائیاں ہو گئی ہیں ان کے اوپر ہم ندامت کریں اللہ کے حضور اللہ ہم سے یہ کمی کتائیاں ہو گئی ہیں ایندہ انشاءاللہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ ہر مسلمان ہر انسان کو توفیق دے آگے عزم کرتے ہوئے کوئی آپ متین کر لیں کہ یہ یہ کام میں نے کرنے ہیں پچھلے سال یہ رہ گئے تھے پچھلے سال میں اتنی کمائی کر سکا اس سال انشاءاللہ اتنی کروں گا کیونکہ گھر بار بھی چلانا ہے بیوی بچے ہیں بڑا گھر ہے اس کے لئے کمائی بھی تو کرنی ہے دنیا میں رہنا ہے اس کے لئے ایک انسان تدبیر کر لے اس کو کہ یہ سارے کام میں کیسے سمیٹوں ایک ترتیب سے ہمارے کام اور انسانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اللہ رب العزت کے بھی حقوق ہیں نبی علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں اللہ رب العزت کے حقوق کیا ہیں اللہ رب العزت کے حکامات کو ہم نے پورا کرنا ہے دوہزار انیس میں کمی کتائی ہو چکی اس کو اوپر ندامت ہو اللہ سے توبہ کریں اللہ ماف کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کریں گے اللہ رب ماف کر دیں گے ایندہ عظم ہو ہماری نماز نہ چھوٹے ہمارے اللہ رب العزت نے جو پیارا کلام بھیجا ہے قرآن مجید اس کی تلاوت نہ چھوٹے اور جتنے بھی فرائض ہیں جس کے اوپر زکاة واجب ہے اس کی زکاة نہ چھوٹے صدقات یہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں اور انسانوں کے اور نبی علیہ السلام کے حقوق کیا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر دروش شریف کی کسرت ہو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے جو فرامین ہیں نبی علیہ السلام کی جو سنتے ہیں ان کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے سنتوں کے متعلق بقیدہ ہم نے اپنے اس چینل کے اوپر سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر نبی علیہ السلام کا رات کو سونے کے عداب ہیں جاگنے کے عداب ہیں قضائے حاجت کی عداب ہیں خواب کے عداب ہیں کھانے کے عداب ہیں پینے کے عداب ہیں بالوں کے عداب ہیں داڑھی کے عداب ہیں وہ سارے ہم بیان کر رہے ہیں ہیستہ ہیستہ ہماری تقریبت چودہ سے پندرہ ویڈیو آ چکی ہے وہ بھی آپ دیکھنے ان کے اندر کیا کیا انشاءاللہ آپ کا فیدہ ہوگا وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو دیکھ رہے ہیں ان کا فیدہ ہو رہا ہے ہمیں اس حالے سواب ہمیں پہنچتا رہے گا اس کا سواب جتنے لوگ عمل کریں گے صحیح ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی نصب العین ہو کوئی ہم متین کر لیں ایسے نہیں کہ عام انسانوں کی طرح ہم آئے جیسے باقی انسان آئے ایسے ہی کھایا پیا یہ کام نہیں ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے انسان کو ایک کمٹی مقصد دے کر بھیجا ہے ایک مقصد لے کے آیا ہے انسان ہر ایک کا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر وہ صفات رکھی ہیں پہلے بعد کے اندر کام ذمہ لگایا ہے اس انسان کے اندر وہ اللہ رب العزت نے قوتیں رکھی ہیں اللہ نے رکھی ہیں اللہ کی مدد سے ہوگا اللہ کی مدد کو شامل ہار رکھتے ہوئے جو بھی ہم دنیا کا کام کریں آخرت کا کام کریں اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا ہو اللہ رب العزت کو پر بھروسہ ہو بسم اللہ ہی توقلتو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ انسانوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر انسانوں کے حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں دوہزار انیس میں پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکے رشتہ داروں محلے دوستوں کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے تو اس سال عظم کر لیں کہ اب دوہزار بیس شروع ہو چکا ہے ابتدا کے اندر جتنے ہم ارادے کریں گے اللہ کے آگے رکھیں گے اللہ کی مدد فامل حال ہوگی اللہ کے حضور آپ نے رکھنا ہے کہ یہ اللہ یہ میرے کام ہے تو بنانے والا ہے تو آسان کر تو سال کی ابتدا میں عظم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے کتنے لوگوں کی ہمارے دل ازاری ہوئی پچھلے سال 2019 میں ان لوگوں کی دل ازاری کے اوپر ہم ندامت ہوں اللہ سے معافی مانگیں جتنے حکامات اللہ کے چھوٹے ان کے اوپر ندامت ہو اللہ سے معافی مانگیں ایندہ کرنے کا اختہ عظم کریں کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں کتنی نبی علیہ السلام کی سنتیں چھوٹی ہیں ایندہ ہمارا عظم ہو انشاءاللہ ایندہ اور خاص انسان بن کے رہے ہیں عام انسانوں کی طرح نا رہیں خاص انسان ہوں ہماری کمائی حلال ہو جیسے اللہ رب العلد کے فرامین ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں ان کو اوپر عمل کرتے ہوئے ہماری کمائی حلال کی ہو حرام کو اس کے اندر داخل پہلے ہو چکا ہو چکا اس کے اوپر معافی مانگیں اندازم کریں انشاءاللہ حرام کا لکمہ میرے اندر نہیں جائے گا ایک لکمہ بھی انسان کے اندر حرام کا چلا جائے تو فرمایا چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور اسی طرح انسانوں کے ہم دل کے اندر احترام ہو یہ اللہ کے بندے ہیں انسان ہیں یہ پیارے بندے اللہ کے ہیں ان کے ساتھ ہم نے حسن و سلوک کے ساتھ رہنا ہے اچھے اخلاق سب سے قیمتی دولت اخلاق ہے اپنے اندر اچھے اخلاق اپنانے کی ہم کوشش کریں میں بھی محتاج ہوں اس کا آپ بھی محتاج ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم اخلاق والا بنا کے بھیجا تھا لیکن نبی علیہ السلام بھی اللہ سے اخلاق کی دعا مانگتے تھے حالانکہ ضرورت نہیں تھی امت کو سبق دینا مقصود تھا نبی علیہ السلام کی دعا ہے اینہ دیکھنے کی نبی علیہ السلام نے اینہ دیکھنے کی دعا سکھلائی اللہمہ انت حسنتا اللہمہ حسنتا خلقی فحسن خلوکی اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ظاہر خوبصورت بنایا ہے اندر بھی خوبصورت بنا دے اخلاق اچھے میرے بنا دے اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے انکلہ علا خلوکی نعظیم نبی علیہ السلام کے اخلاق سب سے بہتر ہیں بڑے امدہ اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے بڑے اخلاق تھے لیکن اس کے باوجود یہ دعا مانگا کرتے تھے امت کو سبق دینا مقصود تھا تو ہم اخلاق اچھے ہوں ہمارے تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں ہم نے جانا ہے کہ نہیں ہاں ہر انسان نے ہر ذی روح نے موت کا ذیکہ چکھنا ہے تو دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارے پیچھے رو رہے ہوں ان کو غم ہو کہ اتنا قیمتی انسان ہم سے جدا ہو گیا اگر ہماری الٹی حرکات ہوئیں تو لوگ تو خوش ہوں گے کوئی پیچھے جاد ہی نہیں کرے گا تو دنیا کے اندر بھی ایسا رہنا ہے اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو بندوں کو خوش کریں اور مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش ہو یہ کوششیں جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اوپر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ سامین کو بھی دوزار و بیس شروع ہو چکا ہے خیر و امن کے ساتھ اللہ رب العزت یہ ہمارا سال گزارے اور دوستوں سے گزارے شیخ ہمارے لئے خصوصی دعا کریں طبیعت کچھ ناساز ہے طبیعت خراب ہے کافی دنوں سے اس لیے آپ کے خدمت میں حاضری بھی نہیں ہو سکی آج بڑے عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں تین چار دن میں رخلے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہو گئی زندگی رہی تو زندگی نہ رہی تو یہ خواہش بھی لے کے چلے جائیں گے جیسے باقی خواہشیں ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ